اسلام علیکم میں ایک پی ایس ٹی ہوں پرائیمری سکول ٹیچر تو سب سے پہلی بات جو اس آجزہ ہے میرے حیال سے وہ پیغمبروں کا درجہ مطلب ان کو جو مراس ملی ہے وہ پیغمبروں کی ملی ہے ٹھیک ہے ہم نے نسلیں سنوار نہیں ہے جب ہم چھوٹے تھے میں خود جب چھوٹی تھی ہمیں شوق تھا کہ ہم اٹھیں ہم استاد بنیں ہم اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کو سنواریں ہم اپنے بچوں کو صحیح اور غلط میں فرق بتائیں ہم اس معاشرے کو بدلیں لیکن آپ استاد کے ساتھ یہ جو ظلم چل رہا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ہم استاد آپ کے مستقبل آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتے ہیں کیا ہم معاشرہ بدل سکتے ہیں ہم اس وقت سڑکوں پر ہیں ہمیں سکول بند کرنے پا رہے ہیں ہمارے بچوں کی تعلیم کا حرج ہو رہا ہے ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا حرج کریں ایک استاد اس وقت آپ یقین کریں ایک استاد اس وقت سکول کے اندر الیکٹریشن بھی ہے ہم ایک وقت سکول میں الیکٹریشن بھی ہیں پلمبر بھی ہیں اس کے بعد گارڈنر بھی ہیں سویپر ہیں پین ہیں کلر خود ہیں ہم یہ ساری ذمہ داری اس کے بعد ڈیوٹیز علیہ دیں دینگی ڈیوٹیز علیہ دیں داس بجے تصویر لینی ہے تو داس بجے ہی اپلوڈ کرنی ہے اس طرح کی ڈیوٹیز ہیں پولیو ڈیوٹی بھی ہے پھر گاؤں میں گھر گھر جا کے آپ ان کی مردم شماری کریں اور سب سے بڑی بات کہ ہمیں بولا جاتا ہے آپ اپرل میں جا کے سکول میں دہلے کریں اس سے پہلے پرائیوٹ سکول کر چکے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم پہ اور پریشر آتا ہے ہر ٹیچر جو ہے وہ اس مہینے اندر چار سے بلکہ ایک دن میں چار سے پانچ بچے لے کیا ہے ہم کدھر سے لے کیا ہیں ٹھیک ہے گاؤں چھوٹے ہیں آپ کیسے یہ کیسے پاسیبلیٹی کیا آپ کوئی بھی ٹھائے اگر ایک سکول میں چار ٹیچر ہے تو ایک ٹیچر ایک بچہ بھی لاسکتا گاؤں میں کس طرح سے وہ چھوٹے گاؤں میں بچے پیدا گئے جائیں ہمیں سڑکوں پہ آپ لاکر کھڑا کر دیا ہوئے ٹھیک ہے اور ایک یہ جو آج کل یہ ٹیہ نے ٹیسٹ آ گیا ہے مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں استاد کے ساتھ آپ استادی کر رہے ہیں آپ ہمیں بے فکر بنا رہے ہیں آپ صحیح سوالوں کو ادھر غلط ہیں اتنے سیمپل سوال ہیں اور ان کے پاس جواب ہیں سسٹم میں جواب وہ غلط ہیں ہمارے پاس آئے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو ہم نے شیئر کرنے کا اپشن ہی نہیں ہے ہم اپنے غلط و درست جو جوابات ہیں ان کو ہی نہیں دیکھ سکتے اور پھر حکومت ہمارے لیے یہ چلا رہی ہے کہ جی آپ کا اس حدزہ فیل ہو گئے ہیں مطلب آپ ہمیں جو استاد ہیں ان کے بھی اس حدزہ کی توہین کر رہے ہیں انہوں نے ہم جیسے کو پڑھا لکھا کے اس جگہ پنچائے ہیں اور جب ہم اپوائنٹ ہوئے تھے ہمارے آرڈر میں یہ چیز نہیں تھی ایسی ایسی چیزیں آ رہی ہیں سننے کو ابھی جو ہے وہ بہت سے پوائنٹ میں بھی سکر گئی ہوں ٹھیک ہے میرے مائنڈ میں بھی نہیں آ رہے ٹھیک ہے ہمیں کہیں بھی نہ بیجے کوئی بیرونے ملک نہ بیجے ہمیں پاکستان میں عزت سے سکون سے بچوں کو پڑھانے دیں اگر ایک استاد منٹلی طور پر ٹھیک ہوگا تو ہی وہ بچوں کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکتا ہے پڑھا سکتا ہے ہم منٹلی طور پر کیا ہیں ابھی سکول پرائیویٹ ہو جائے گا ابھی یہ میسیجیاں کال آ جائے گی آپ سکول سے نکلیں پھر آپ کو دور دراز پھینک دیا جائے گا اگر ٹرانسفر کروانا ہے تو ٹرانسفر کے علاق مسئلے مطلب پہلے کیا جاتا ہے کہ تین سال بعد آپ کروا سکتے ہیں آپ ایسی ایسی گیمز آ رہی ہیں اللہ معاف کریں ہمیں یونٹی نہیں ہے اور ہم سادزہ نے یونٹی سکھانی ہے ہمیں یونٹی نہیں ہے دیکھیں قوم نے استاد میں نے رویہ یہی ہے ہمارے ساتھ مطلب ہمیں مینٹلی طور پہ دیکھیں ہم ہم جو جو استاد آئے ہیں ہمیں آپ میریٹ پہ لے کے آئے ہیں اس کا مطلب ہے آپ نے پھر آپ اپنا سسٹم چیک کریں آپ ہمیں میریٹ پہ لے کے آئے ہیں ٹھیک ہے ہم اس قابل تھے تو اس مقام پر پہنچے ہیں ٹھیک ہے ایم فیل ٹیچرز ادھر ہیں کہیں تو پی ایچڈی ٹیچرز بھی ادھر ہیں پرائیمری سکول میں پڑھا رہے ہیں پی ایچڈی ٹیچرز ٹھیک ہے آپ انہیں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں نیکسٹ آپ آگے ان کی پرموشن نہیں کر رہے ہیں کچھ بھی ایسا ہے ٹھیک ہے ہم اس بس ٹیچرز کا ایک مطلب ہے سکون سے پڑھانے دیں آپ لوگ اگر ٹیچر کو منٹلی طور پر ان کو یہ ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ آپ کی جو نیکس جنریشن ہے وہ کیسے ایبل ہوگی یہ کیسے معاشرہ پر وان چڑے گا کانڈلی استاد کو جو ہے وہ آپ لوگ اس طرح سے ٹارچر مت کریں آپ منٹلی ٹارچر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گی آپ سے اور یہی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹیچرز کا جو پروٹیسٹ ہے وہ رنگ لائے گا اور ہمیں اس سادزہ کا حق پورا دیا جائے گا اور سکول کو پرائیویٹ نہیں کیا جائے گا کیونکہ غریب کے بچے کا پڑھنے کا بھی اتنا ہی حق ہے ٹھیک ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں غریب کے جو بچے ہیں جو ان کی مائے ہیں وہ گروہ میں آکے ہمارے رو رہی ہیں ہم ایک بچے کی فیض اتنی کیسے دیں گے ہمارا بچہ پھر ہم گروہ میں بٹھا لیں پھر آپ یہ کہہ لیں کہ بچے کو آپ چاہتے ہی نہیں ہے ہماری قوم پڑے پھر امیر کا بچہ بس پڑے گا غریب کے بچے کو کیوں نہیں پڑھنے کہا غریب کے بچے کو اتنا ہی پڑھنے کہا اور آپ کے پاس کوالیفائیڈ ٹیچرز ہیں یہ مت بھولیں کہ اس وقت گورنمنٹ میں کوالیفائیڈ ٹیچرز ہیں تو کائنڈلی اس حادثہ کے ساتھ یہ منٹلی ٹارچر کرنا بند کریں ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے ایک ریاست دو دستور نہ مانتے ایک ریاست دو دستور نہ مانتے